مہاں کی محبت ہے ہجویری محل میں ہوں دھوک تو ہے ہی نہیں خدمت میں ہوں آج ہفتے کا دن ہے کل دم ہے اور مہاں کی محبت دیکھیں سارے دودھ پی رہے ہیں اللہ اکبر قبیرہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اماں کہتی ہے بیٹا میرے پاس جو کچھ ہے تمہارا ہے اور یہ بچے بڑے ہوکے ماں کو سنبھالیں گے کیا ماں سے محبت کریں گے ماں سے پیار کریں گے وہ باپ بیٹھا ہوا ہے یہ ماں بیٹھی ہوئی ہے اللہ اکبر قبیرہ سبحان اللہ آہ اسلام نے کتے کے بارے میں احکام دی ہیں پر یہ نہیں کہا کہ کسی مخلوق کے ساتھ ظلم کرو رحم ترس خدمت یہ جذبہ اسلام نے دیا ہے اللہ اکبر وہ کتہ ایسے بیٹھا ہے اصحاب قحف کے دروازے پہ غار کے موں پہ جیسے کتہ بیٹھا ہوتا ہے قرآن نے کہا ہے اسی شکل میں بیٹھا ہوئے ماں کا دودھ پی رہے ہیں ماں بیچاری دردر سے جاتی ہے تھا پی کے آ جاتی ہے بچوں کو سنبھالتی ہے اور یہ بچے بڑے ہو کے کیا تم ماں کو سنبھالو گے کیا ماں سے محبت کرو گے یا بڑے ہو کے کہ ہم سب کچھ ہیں اس ماں کو نہ بھولنا اس ماں سے محبت کرنا اور یہ پیغام صرف ان کے لئے نہیں یہ انسانوں کے لئے ہے میرے لئے بھی ہے صرف ان کے لئے نہیں جس ماں نے ایک بہت بڑے بندے کی بات بتا رہا ہوں فرمایے جس ماں نے تمہیں بولنا سکھایا اس کے سامنے نہ بولو واہ واہ کیا بات ہے جس ماں نے تمہیں بولنا سکھایا اس ماں کے سامنے نہ بولو میں اس کتی سے پوچھتا ہوں تمہیں اس بچوں سے کتنا پیار ہوگا تیرے سات پچے ہیں کتنا پیار ہوگا کتنی محبت ہوگی اور کتنی علفت ہے کھڑی ہے بیچاری دودھ پی رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے ہو گئے ہیں آہا واہ واہ اب دیکھیں ماں کا پیار بھی لے رہے ہیں ماں کی محبت بھی لے رہے ہیں ماں کی علفت بھی اس سے کتنا پیار ہوگا اور پھر یہ پیار کرنے والی ان بچوں سے کیا امیدیں رکھے گی کیا آسے رکھیں گی رکھے گی نا رکھے گی آسے امیدیں رکھے گی پیار محبتیں آہا واہ واہ مولا واہ تُو نے محبت دل میں تُو نے ہی ڈالی ہے اے اللہ ربنا حبلانا من ازواجنا وزریاتنا کرتا آجنم وجاننا للمتقین اماما یہ دعا انسانوں کے لیے ہے اے اللہ ہماری نسلوں کو ایسا بنا دے جو آنکھوں کی تھنڈک بن جائیں مجھے کتی اور کتی کی بچے انسانوں کی محبت یاد دلا رہے ہیں ربنا حبلانا من ازواجنا بس اب دودھ ختم ہو گیا اب اممہ کی پیچھے نہ جاؤ اممہ چلی گئی اپنے گھر جاؤ بچو اممہ گئی اممہ گئی نہ اممہ کی پیچھے نہیں جانا اممہ کی پیچھے نہیں جانا اب جاؤ جا کے لے جو آرام کرو اممہ اور دودھ بنا کے لائے گی پھر اممہ پھر پلائے گی اممہ کے لئے آپ بیٹھ کے دعا کرو اے اللہ انسانوں کی نسلوں میں مجھے میری نسلوں میں اللہ اس پوسٹ کو دیکھنے والے جو بھی ہیں ان کی نسلوں میں محبتیں دے دے آپ اس میں پیار دے دے آپ اس میں الفتیں دے دے وہ دیکھیں وہ اس کے پر چڑے ہوئے ہیں وہ اس کی خارش کرنے ہیں اسے محبت کر رہے ہیں وہ دیکھیں اللہ اسی محبتیں نسلوں میں دے دے نسلوں میں ایسا پیار اممہ کہاں گئی ہے اممہ بڑے ہو کے اممہ سے محبت کرنی ہے بڑے ہو کے اممہ سے پیار کرنا ہاں بھائی تُو بتا کرنا ہے نا اممہ کے قدموں کو چاٹنا چھومنا ہے اممہ کے پاؤں کو تیل لگانا ہے تُو بتا ہاں بھائی ہاں بھائی تُو بتا ان کو ان کو یہ سبق سکھا دو بابا جی سبق سکھا دو ان کو یہ میں پھر دعا پڑتا ہوں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کے میری بات سن رہے ہیں عجوینی محل میں ہوں کوشڑی میں بھوسا پڑھا ہے پرانا اس میں انہوں نے بسیرہ کیا ہوا ہے اور رہ رہے ہیں وہ دیکھیں اس کو پیار کر رہے ہیں وہ دیکھیں باپ اس کو پیار کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ ہمیں بھی ایسی محبتیں عطا فرما علفتیں عطا فرما اور ہماری نسلوں میں بھی ایسا پیار عطا فرما کتہ ہمیں ایک سبق دے رہا ہوں کتہ وہ دیکھیں کتی اپنے بچوں کو پیار کر رہی ہو باہر گیا ہے ماں کی بیچے بھاگا بھاگا گیا ہے وہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ اپنی دم ہلا رہی ہے اور مجھے ایک بات کا کاشن دے رہی ہے پیغام دے رہی ہے آپ مجھ سے ڈرنا نہیں ہیں میں آپ کے در کی غلام ہوں دو ٹکڑے کھائیں ہیں راتی جاغن شیخ صداون تیراتی جاغن کتے تائیں تو اتتے درسائیں دا مو نہ چھوڑیں تونے مارو سو سو جتے تائیں تو اتتے اٹھ بلیا چل یار منائیے اٹھ بلیا چل یار وہ دیکھیں سو کے لیٹا ہوئے اممہ اس کو خارش کر رہی ہے بھائی میرے بات نہیں ہونا اور کہتے ہیں میں گھر جاؤں گا ہاں 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 یہ بھاگا گھر جا رہا ہے گھر جا رہا ہے گھر چلا گیا وہ دیکھیں ماں اس کو خارش کر رہی ہے اس کو بلکہ پیار کر رہی ہے وہ سویا ہوا ہے راتی جاغن شیخ صداون تیراتی جاغن کتے تائیں تو اتتے درسائیں دا مو نہ چھوڑیں تونے مارو سو سو جتے تائیں تو اتتے اور تبولیا چل یار منائیے اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں اٹبولیا چل یار منائیے نتباز ہی لائے گئے کتے تائیں تو اتتے اللہ اپنی ایسی سچی غلامی عطا فرما والدین کا عدب عطا فرما والدین کا سچا احترام عطا فرما انشاءاللہ السلام علیکم